اس کی بیسک وجہ یہ ہے انہوں نے اس انقلاب کے پئیے کو تیز کر دیا ہے کیونکہ اب صورتحال یہ ہے کہ اس پئیے ہوتا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں نا وہ مکمل طور پر ڈیسوسیٹ ہو جاتے ہیں سیاست سے وہ بالکل ان کو تلچسپی ہوتی ہے نہ ٹاک شو سے نہ کسی اور چیز سے ان کا انگر جو ہے ان کے اندر ایسا آتا ہے کہ وہ ایک دم پھر پتا جلتا ہے کہ ایک دم آتش وشاہ پڑا اور آتش وشاہ میں لوگوں کو یہ نہیں آپ نے کہا کہ وہ جو انقلاب کا چکر ہے وہ تیز کر دیا ہے لیکن اور یہ مبول جان صاحب دیکھیں آپ کا مشاہدہ بہت وسیع ہے بروکریسی سے بھی آپ کا گہری حد تک تعلق ہے آپ نے سسٹم کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن غلط کیا چیز ہے خرابی کہاں پر ہے کیا مینجمنٹ خراب ہے کیا سسٹم خراب ہے یا پھر پاکستان کو کوئی ایسی قیادت بتنصیبی ہے ہماری کے ہمیں ملی ہی نہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو پاتے دیکھیں ایک تو قیادت ایک تو قیادت کا مسئلہ لیکن قیادت بھی دیکھیں لوگوں سے اٹھتی ہے نا میں بنایت اور سمجھتا ہوں کہ پیوٹ جو ہے نا پیوٹ جو ریت کی بوری ہے اس کرپٹ سسٹم کو بچانے کی وہ ہے بروکریسی نہ سیاستدان کو فائل پڑھنے آتی ہے اور نہ جرنیل کو چار پانچ سال پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے سب کچھ سارے راستے جہاں بروکریسی سکھاتی ہے یہ فائل کیا ہوتی ہے اس کے اندر اور کرپشن کیسے کی جاتی ہے یہ باقی چیزیں کی جاتی ہیں اور یہ بروکریسی کی ہاتھ کو انہوں نے نکیل ڈال کے بڑا خاندر تکے کر دیا ہے کہ تمہیں اٹھا کے یہاں سے اورسٹری لگا دیں گے تمہیں اٹھا کے وہاں بری پوسٹنگ دے دیں گے تمہارے سے گاڑی چھین لیں گے تمہارے سے گھر چھین لیں گے اور ان کو ایسی انہوں نے لائن میں لگایا ہے یہ ہے ریت کی بوری یہ اس کرپ سسٹم کو دیتی ہے تحفظ جب تک یہ کھڑے رہتے تھے جب تک یہ آنس تھے آپ کے ہاں کرپشن کا مایار بہت کم تھا آپ نے بہت زیادہ راستہ روکا it is the speed breaker لیکن آپ یہ speed breaker مٹ گیا ہوا ہے اس کو ٹھیک کر لیں دیکھیں کوریا میں ہوا یہ تھا میں کوریا کی مثال تا ہوں کوریا میں انیس سال میں پچیس پرائیم میسٹر تھے کوریا کے اندر صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے اپنے ایک بندے کو قتل کیا ہوا تھا پریزیڈنٹ کو ان کے ہاں حالت یہ تھی کہ تین چار صوبے آپس میں لڑ رہے تھے ان کیا ایک سو بیس بلین ڈالر کردہ ہو گیا تھا انہوں نے کہا ایک چیز کر لو ایک سو دس سے لے کے ایک سو بائیس تک جو ان کی کانسٹیوشن کی شکے ہیں وہ تھی اپنا بیوراکریسی پہ انہوں نے کہا ادھر گندہ بندہ نہیں آنے آنے دینا یہ جو دو بات ہم نے کی تھی دیکھیں ایک تو آپ نے انقلاب کی بات کی ایک تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی جو انقلاب آپ ابھی بات کر رہے تھے پھر وہ انقلاب اگر آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب آئے گا اگر وہ آئے گا تو کیسا انقلاب فرانس جیسا یا پھر ایران جیسا ہنڈیڈ پرسن دیکھیں انانبے میں کوئی فرق نہیں تھا اور انقلاب فرانس میں انانبے جب انقلاب آیا تھا نا تو ایک دم دنیا حیران رہ گی یہ کیسے ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مارچ نائنٹین سیونٹی نائن میں امریکہ کی اٹھارہ انجنسیز نے ریپورٹ دی تھی کہ ایران ابھی تک انقلاب کے اس مقام تک نہیں پہنچا یہاں ایک بہترین قسم کی میڈل کلاس ہے یہاں سات لاکھ کی شاندار آرمی ہے یہاں سویک ہے یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے سات اپریل کو شاہ ایران تقریر کر رہا تھا آرمی کی پاسنگ آؤٹ پریٹ کے اوپر اور اس نے کہا میرے خلاف کوئی نہیں اٹھ سکتا کیونکہ یہ 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 میں بتاتا ہوں این اس وقت ایران جنورسٹی سے جنوس نکر رہا تھا اور وہ آغاز تھا ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کو کوئی نظریہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہر بندہ اپنا دکھ لے کے نگلتا ہے مجھے پٹواری نے میری زمین قبضہ کی ہوتی ہے دوسرے بندے کو ایسا جو نے مارا ہوتا ہے تیسرے کے بیٹے نے خود کشی کی ہوتی ہے چوتھے بندے کو جو ہے وہ اس کو جاب نہیں ملی ہوتی پانچے بندے کا باپ مر گیا ہوتا ہے دوائی نہ ملنے کے ویسے ان کا غصہ اپنا ہوتا ہے یہ غصہ بنتا ہے اجتماعی لیکن دیوار ایک ہوتی ہے جس کو انہوں نے گرانا ہوتا ہے اب یہ پاکستان میں یہ قیفیت بن رہی ہے اب جہاں لیڈرشپ کا بات یہ ہے سوال یہ ہوتا ہے ان کا آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ لیڈرشپ کامز اندر ٹائٹز افتر ایولوشن اور یہ جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کیا کہیں گی میں پارس آپ سے یہ کہنا چاہوں گی آپ کا شو بہت خوبصورت ہے شکریہ اور آپ ساری شوز پر بات کرتی ہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں اچھا آج آپ کے ساتھ اور یہ مقبول جان سب موجود ہیں میں ان سے بات کرنا چاہوں جی جی سن رہے آپ کو کہیے ٹائم کام ہے جلدی سے اسلام علیکم اور یہ سب کل ہم جی بار اسلام آپ کو تو پتہ ہے کہ ماں کے لیے اگر ساری زندگی بھی وقف کر دی جائے تو کم ہے مقبول صاحب ہمارا ملک بھی تو ہماری ماں ہے یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے ابھی میں آپ کی گفتگو سن رہی تھی تو مجھے اندازہ عورت آپ نے کہا کہ ہماری ماں ہم کہتے ہیں دھرتی کو بالکل ہم کہتے ہیں اور ہے بھی آپ کو تو پتہ ہے یہ ملک پاکستان ہمارے بزرگوں نے کتنی بڑی خون کے قربانی دے کر حاصل کیا کہ یہ ملک ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ کوئی یہاں سندھی ہو پتھان ہو پنجابی ہو بلوچی ہو کیا ہم سب اس ملک میں ایک پاکستانی ہو کر نہیں رہ سکتے کیا ہمارے بڑی ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں پر ہر طرح کی کرپشن ہو یا کی ساری دولت لوٹ کر بہار بینکوں میں بھر دی جائے یہاں حق دار کو حق نہیں ملتا دل خون کے آسور ہوتا ہے بہت شکریہ ناز حامید ہمائی صاحب موجود ہی ٹائم کام ہے ہم ساری میں آپ کی پوری کال نہیں لے سکی لیکن آپ کا پوائنٹ آگیا ہے اور یہ مقبول جان صاحب کیا یہ ملک ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ مختلف قومیتیں یہاں پر رہو اور کوئی نہ ہو تو وہ پاکستانی نہ ہو دیکھیں دیکھیں دنیا پوری میں ایک سو نینانویں ملک ہیں ایک سو نینانویں ملک جو ہیں وہ مختلف قسم کے نظریات کی بنیاد پر بنے تھے کوئی قدرد ہم رنگ کی بنیاد پر کٹھے ہیں کوئی قدرد ہم نسل کی بنیاد پر کٹھے ہیں کوئی قدرد ہم علاقہ جیوگرافیا الوکیشن کی بنیاد پر کٹھے ہیں ہم وہ واحد لوگ تھے لوگ کہتے ہیں ہم نے پنجابی پتھان پروچ ہیں ان کی وجہ سے ہم نے کٹھے ملک ملک بنایا ہم نے اپنی قومیتوں کا انکار کر کے ملک بنایا تھا میں نے کہا تھا میں محمد سین چیما ہوں اور یہ شخص جو ہے یہ ارجنداز چیما ہے میرا دادا ایک ہے ہم ساگ بھی ایک طرح کا کھاتے ہیں ہم بھنگڑا بھی ایک طرح کا ڈالتے ہیں ہم ایک طرح کی بانسری بھی بجاتے ہیں لیکن یہ میرا بھائی نہیں ہے اس نے کہا تھا میں حسین بخش انڑ ہوں اور یہ گردنداز انڑ ہے دادا ہمارا ایک تھا اجرے کے ایک طرح کی پہنتے ہیں ہندی ٹوپی ایک طرح کی پہنتے ہیں لیکن میرا بھائی نہیں ہے ہم نے یہ انکار کر کے ایک قومیت بنائی تھی اور وہ قومیت اللہ کے نام پہ ہم نے یہ ملک قاتل کیا تھا معاملہ پتہ کیا ہوا ہے ہم نے اس ملک کے اندر اتنے کانٹے قومیتوں کے نسلوں کے گائے ہیں نسل کا معلوم ہے ایک بار ارز کروں میں چھوٹی سی بار نسل کی تاثب کا پودا جو ہے نا اس کو تھوڑا تھوڑا خون ملے تو یہ پروان چڑتا ہے چار اس کے مار دیئے میں نے جا کے بدلہ لے لیا لیکن جب بہت زیادہ خون اس کو ملتا ہے تو پھر یہ بجھ جاتا ہے سیکنڈ ورل وار فرسٹ ورل وار اور یہ مبوزہ صاحب مجھے آپ نے جتنی بات کی ذمہ دار اس کا کون ہے اور آپ کیا مایوس ہیں آپ یا دیکھ رہے ہیں کوئی روشنی کی کرن کوئی امید کا تلو ہوتا ہوا سورج آپ دیکھ رہے ہیں صرف اندیرہ ہی اندیرہ ہے میں بلکل مایوس نہیں ہوں میں بلکل مایوس نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ دنیا میرا باغ ہے میں اس باغ کو زیادہ زیادہ اجڑنے نہیں دیتا ہوں اس دنیا میں اس باغ جو ہے مملکت خدادہ پاکستان اس کے نام پہ بنا ہوئی ہے اس کے باہر اس کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے وہ کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ ہم ظالموں کو ظالموں سے ایک مروائے نہ قتل کروائے نہ تو زمین پر امن نہ ہو اس ملک کے اندر بہت جلد میرا اللہ صفائی کا ایک ایسا موسم شروع کرنے والا ہے جس کے اندر وہ سارے کے سارے چیزیں بہے جائیں گی جھاڑ جنکار صاف ہونے والی ہے اور جھاڑ جنکار کو اس لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے صاف کرنی ہے اور اس کے بعد جب جھاڑ جنکار صاف ہو جائے گی تو یہاں خوبصورت پھولوں نے کھلنا ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اور یہ مبول جان صاحب موجود تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صفائی قسم بہت جلد شروع ہونے والا ہے اور وہ بلکل مائیوس نہیں ہیں بہت شکریہ آپ کا ایک دفعہ پھر اور یہ مبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے انیس سو سنتالی سے آج دو ہزار بارہ تک بحیثیت پاکستانی ہم دائرے میں اس سفر کر رہے ہیں جہاں تھے وہیں کھڑے گی لگتا یہ ہے کہ وقتی رفتار ہمارے لیے تھم گئی ہے اور یہ صورتحال پاکستان کے نوجوان نسل کے لیے ناقابل برداشت آج میں بہت غصے بے ہو اور غصہ کیوں نہ کروں ایک بیپس انسان اور کر ہی کیا سکتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہاں جہاں میں ہوں کچھ میرا ہے سب کچھ دوسروں کا لگتا ہے مالے مفت دلے پہ رہے ہیں جو میرے بڑے ہیں جو مجھے کچھ بتا سکتے ہیں راستہ دکھا سکتے ہیں ان کو تو اپنی پڑی ہے یہ میرا ہے وہ تیرا ہے لڑے جا رہے ہیں آپس میں مجھے نہیں پتا کہ ہمارا کیا ہوگا اور صرف میں ہی نہیں مجھ جیسی آپ کی ساری اولادیں یہی سوچ رہی ہیں کہ اگر سب اسی طرح چلتا رہا تو کیا ہوگا اب کوئی باہر سے آ کر ہماری مدد کرنے سے تو رہا ہم اس طرح سوچے بھی کیوں ہمیں خود ہی کچھ کرنا ہوگا کچھ کرنا ہوگا اپنی عزت اپنے وقار اور اپنی پہچان کیلئے اور یہ ہم کر کے رہیں گے ہر قیمت پر آپ پریشان نہیں ہوگا بلکل پریشان نہیں ہوگا میں آپ سے یہ ساری باتیں صرف اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو ہم جاگ رہے ہیں ہمیں بہت فکر ہے آپ کی عزمت کی آپ کی عزت کی اور آپ کی نشانیوں کی فقط ایک پاکستانی موسیقی موسیقی موسیقی